ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ڈان فرانچیزی کے اس ڈائیلوگ کو مٹی میں ملانے کے لیے سلمان خان کا ویلن آ رہا ہے خبر ہے کہ رڑویر سنگھ کے اس ہائی کنٹوورشل مووی میں سلمان کی بے حدی خطرناک ویلن کی اینٹری ہوئی ہے لیکن پولیس یونی فارم کے ساتھ جی ہاں جو سلمان کے لیے ویلن بنا وہ رڑویر سنگھ کے لیے پولیس کی وردی پہنتا ہوا نظر آنے والا ہے اور لینے والا ہے انڈسٹی کے نئے ڈان رڑویر سنگھ سے پنگا جی ہاں یہاں ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹی کے ون اونلی ویلن عمران حاشمی کی جس نے اپنی دہشت سے سلمان کی پوری دنیا ہلا ڈالی تھی اب وہ رڑویر سنگھ کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں جی ہاں خبر ایک دم تازہ اور ایکسکلوسیب ہے جو ایکسل آفیس کے باہر سے سامنے آئی ہے کہا جا رہا ہے کہ ڈان تھری کے لیے فرہان اکتر عمران حاشمی کو اپروچ کر رہے ہیں اور دونوں کے بیچ اس کو لے کر میٹنگ چل رہی ہے نیوز ایٹین نام کے ایک لیڈنگ بیپ سائیڈ نے اپنی ریپورٹ میں اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ عمران حاشمی کو ہوڑی اسٹول سویٹ شرٹ اور جینز پہنے ہوئے ویڈیو میں ایکسل آفیس کے باہر اسپورٹ کیا گیا ہے وہ پوز دیتے ہوئے اور مزیدار بات چیت کرتے ہوئے بھی نظر آئے اس ویڈیو کے سوشل میڈیا پر آتے ہی فینس کی طرح طرح کے قیاس لگانے لگے لوگوں کا ماننا ہے کہ عمران حاشمی ایکسل آفیس پر فرہان اکتر سے ڈان تھری کو لے کر ملنے پہنچے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ فلحال فرہان صرف ڈان تھری پر ہی کام کر رہے ہیں اور وہ اس کی شوٹنگ بہت ہی جلد شروع بھی کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایسے قیاس لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ عمران کی ملاقات فرہان سے ڈان تھری کو لے کر ہی ہو رہی ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ اگر واقعی عمران حاشمی فلم میں نظر آتے ہیں تو وہ کس طرح کا کردار نبھائیں گے فینس انہیں ایک بار پھر سے ویلن والے افتار میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن امید کی جا رہی ہے کہ اس فلم میں وہ پولیس والے کا رول نبھا سکتے ہیں اور رڑویر سنگھ کے خلاف لڑائی لڑنے نظر آ سکتے ہیں ویسے آپ لوگ رڑویر سنگھ اور عمران حاشمی کا یہ تھاکڑ پیر دیکھنے کے لیے بڑے پردے پر کتنے زیادہ ایکسائیڈڈ ہیں آپ لوگ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ڈان تھری مووی ریلیس کب ہوگی یہ بھی جاننے کے لیے آپ ہمارے چانل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جہد